اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے جی امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے گھر میں برپور اپنی زندگی انجوائے کر رہے ہوں گے اور سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے تو آج کیسے ویڈیو کے اندر بلکہ آج کیسے ویلوگ کے اندر میں آپ کو ایک بہت گوڈ نیوز سمجھ لیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں سٹڈی کی حوالے سے آپ کی جو یہ جو سکول کالجز ہیں ان کی حوالے سے تو اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی میں اپنی فشلوں میں آیا ہوا ہوں جی آپ دیکھ بھی رہے ہیں سکرین پہ تو ما شاء اللہ شام ہو چکی ہے دن کو تو بے تہاشا گرمی تھی لیکن الحمدللہ اب موسم جو ہے وہ بہت خوشگوار ہو گئے ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے اور تھنڈی ہوا چل رہی ہے تو میں تو الحمدللہ فصلوں میں آکے بہت زیادہ انجوائے کر رہا ہوں تو آج کی یہ جو ویڈیو ہے اس کے اندر میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے سکولز ہیں کالجز ہیں جو کے ایک عرصے سے بند پڑے تھے اب ان کے کھلنے کا کچھ ان کے امکانات نظر آ رہے ہیں مجھے تو میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر لوں پچھلے دنوں قومی اسمبلی کا نیشنل اسمبلی کا پارلیمنٹ کے اندر جلاس تھا اور اس میں وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب بھی انہوں نے بھی اپنا خطاب کیا تھا کافی لمبی چوڑی تقریر انہوں نے کی تھی اور اس کے اندر انہوں نے کچھ چیزیں بتائی تھی جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ایک تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ بچے پرموٹ ہو گئے یہ تو کافی پرانی خبر ہو چکے اور آپ لوگ بھی سن سن کے بور ہو چکے ہیں اور آپ لوگوں کو پتہ بھی چل چکا ہے کہ بچے پرموٹ ہو چکے ہیں ٹھیک ہو گیا جی اور پچھلے دنوں ایک فیک نیوز چل رہی تھی کہ یہ جو اگزیم ہیں یہ دوبارہ ہونے جا رہے ہیں پیپر دوبارہ ہوں گے سنبری جو تھی پرموشن کی وہ ریجیکٹ ہو گی ہے تو بھئی اس کا اصل میں لوگوں نے مطلب نہیں سمجھا لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ سنبری ریجیکٹ ہونے کا مطلب کیا ہے یہ جو سٹوڈنٹ کو پرموٹ کرنے کی سنبری تھی جو کہ گورنمنٹ کے پاس بھیجی گئی تھی تمام پنجاب کے بورڈز جو تھے انہوں نے گورنمنٹ کے پاس یہ سنبری بھیجی تھی اور گورنمنٹ نے آگے جو ان کے وفاقی وزیر قانون ہیں انہوں نے کہا کہ پرموشن کا کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ بچوں کو بغیر پیپروں کے پرموٹ کر دیا جائے ایسا کوئی قانون پاکستان کے آئین کے اندر موجود نہیں ہے اب یہ انہوں نے اتراز لگا دیا اور اس سمری کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا یہاں کافی کنفیوجن پیدا ہوگی بچوں کے درمیان بھی اور جو ٹیچر حضرات تھے ان کے درمیان بھی کہ بھئی آپ پتہ نہیں کیا بنے گا پیپر دوبارہ ہوں گے یہ وہ اس طرح کی افوائیں شروع ہوگی آپ لوگ انہیں یوٹیوب پہ بھی دیکھا ہوگا نیوز میں بھی دیکھا ہوگا کہ پیپر جو ہے وہ دوبارہ ہونے جا رہے ہیں تو بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ اچھی خبر یہ شیئر کر رہا ہوں کہ پیپر دوبارہ نہیں ہوں گے یہ تو کنفرم ہے اب یہ جو سمری ریجیکٹ ہوئی ہے یہ معاملہ ہے گورنمنٹ کا اچھا اب مجھے بتائیں کہ جو پرموشن کی جو پولیسی تھی وہ کس نے بنائی تھی وہ بھی گورنمنٹ نے بنائی تھی اور قانون جو پولیسی ریجیکٹ کی ہے وہ کس نے کی ہے وہ بھی گورنمنٹ نے کیے یعنی کہ گورنمنٹ کا معاملہ گورنمنٹ کے ساتھ ہے ٹھیک ہے آپ انہوں نے کیا کام کرنا ہے کہ گورنمنٹ مل کے جو ہے اپنی جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ایک قانون پیش کرے گی جس کے مطابق بچوں کو پرموٹ کیا جائے گا وہ قانون بنے گا ٹھیک ہے پھر اس قانون کو پاس کیا جائے گا ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد پھر آپ لوگوں کو پرموٹ کر دی جائے گا اگر سمری ریجیکٹ ہوئی اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو پیپر دینے پڑیں گے آپ پرموٹ ہی ہیں آپ اگلی کلاسز کے اندر ہیں کافی لوگوں کے مجھے ٹیکس میسجز بھی آ رہے تھے کہ سر یہ دوبارہ پیپر ہوں گے اگر ہمیں تسلی سے بتا رہے ہیں تو بھی ان لوگوں کے لئے بہت اچھی خبر آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں میں کہ کوئی پیپر نہیں ہوں گے آپ لوگ اگلی کلاسز کے اندر ہیں پرموٹ ہو چکے ہیں آپ اگلی کلاسز کے اندر ٹینچر لینے کی ضرورت نہیں ہے اب دوسری بات کی طرف آتے ہیں کہ یہ جو ادارے ہیں کالجز سکول یہ کب اوپن ہونے جا رہے ہیں تو بھئی پچھلے دنوں دو تین دن پہلے جو اجلاس ہوا اس کے اندر فاقی وزیر تعلیم نے جو دوسری بات کی تھی وہ یہ تھی کہ بھئی یہ جو کالجز ہیں یا سکولز ہیں یہ ہم نے کب اوپن کرنے ہیں اس کا فیصلہ دو جولائی کو ہوگا دو جولائی کو جتنے بھی وزراء تعلیم ہیں سب صوبوں کے وزراء نے اپنے اپنے جو ہے وہ ریویوز دینے ہیں اپنی اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے پھر اس کے بعد متفقہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کالجز اور سکولز کب اوپن کرنے ہیں ٹھیک ہے اچھا اگر وفاقی وزراء کے بیانات کو مد نظر رکھا جائے تو ان کے مطابق تو شاید پندرہ جولائی سے سکول کالجز جو ہیں وہ اوپن ہو جائیں گے لیکن پچھلے دنوں مراد راز صاحب جو کہ ہمارے پنجاب کے وزیر تعلیم ہیں انہوں نے یہ بلکل واضح انداز میں کہہ دیا تھا کہ پندرہ جولائی کو سکولز اوپن نہیں ہونے جا رہے کالجز اوپن نہیں ہونے جا رہے لیکن ان میں سے کوئی بھی حتمی فیصلہ نہیں ہے کہ پندرہ جولائی کو اوپن ہوں گے یا نہیں ہوں گے ان میں سے کوئی بھی فیصلہ حتمی نہیں ہے اس کا فیصلہ دو جولائی کو ہونے جا رہا ہے جو دو جولائی کو میٹنگ ہوگی اس میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا کہ سکول کب ہم لوگوں نے اوپن کرنے ہیں کالجز کو بھی وہ آپ لوگوں کو دو طریقے بعد پتہ چل جائے گا تو آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے کافی ہیلپ پل ثابت ہوئی ہوگی اور ویڈیو اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں یہ لائک والا بٹن ضرور دبا دیں آپ کے سامنے مجود ہے اور اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ اگر شیئر کرنا چاہیں تو بالکل آپ کر سکتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے اور لوگوں کی پریشانی جو ہے وہ کچھ حد تک کم ہو ٹھیک ہے جی اور اس چینل کو تو آپ پھر سبسکرائب کری رہیں گے ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اس پہ بھی ضرور کلک کریں تاکہ ہر نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو مل سکے تو آج کی ویڈیو کے اندر اتنا ہی اجازت دیجئے جی اللہ حافظ